رسول اللہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے اور درور پاک کا فرد کرتے ہوئے گئے اس موقع پر میں نے کافی دوستیاروں کو نراز بھی کیا ہے اور استداروں کو بھی نراز کیا ہے وہ کہتے ہیں دول باجہ لے کر آنے میں نے کہا نہیں آپ نے اگر دول باجہ لے کر آنے تو آپ نے گاری رہنے ناظرین سرائی علمگیر کے علاقہ دھوک کلاں کے رہائشی عمر شہزاد اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے آج سے چار روز قبل ایک منفرد انداز سے اپنی شادی کی انہوں نے بد رسومات کو ترک کرتے ہوئے دول باجے کی بجائے اپنی رسم تیل مہنڈی پر مسجد میں ایک محفل نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختمام کیا اور اپنے عزیزوں اقارب کو شرکت کی دعوت دی اسی طرح بارات والے دن بھی مدرسہ کے کاری صاحبان اور سناخوانوں کو ساتھ لے کر یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوئے آپ نے سسرال پہنچے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان بد رسومات کو ترک کرتے ہوئے آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ آپ اسلامی طور طریقے سے اپنی شادی کریں اور اس پر آپ کے اقرباء کا کیا رسپانس رہا کیا رد عمل رہا سب سے پہلے میں نے پلان بنایا تھا کہ میں نے جو شادی کرنی ہے نا اس انداز سے کرنی ہے کہ معاشرے کو کوئی نہ کوئی اس سے سبق ملے دوستی آر جتنے بھی اسدار کہتے تھے مہندی اور ڈول باجا کرنا میں نے کہا نہیں کوئی مفرد ازائم اسلامی طرز کے مطابق ہونا چاہیے سب سے پہلے میں نے محفل ملاد مصطفیٰ اس کے لئے تقریب کا انتمام کیا اور اپنے گھر والوں کو راضی کیا رشتہ دار اور دوستی آر کہہ رہے کہ نہیں یار ڈول باجے بجانا ہے میں نے کہا نہیں یار اس طرح اسلامی طرز کے مطابق اپنی بنیاد پر رکھنی ہے کہ سب سے پہلے سٹپ میں نہیں لینا ہے کوئی نہیں لے گا کیونکہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو دوسروں کو دعوت دینے کسی میں وہ کام پہلے آپ کو خود کرنا چاہیے مہندی والی اراد الحمدللہ میں نے آس پاس کے گاؤں تھے ان کو دعوت دی انہیں بتایا کہ اس طرح محفل ملاد رکھی ہے شادی حانہ آبادی کے سنسلہ میں تو آپ نے آنا ہے اور میرا پرپور ساتھ دینا ہے اور میری خوصلہ حفظائی کرنی ہے تو وہ جو لوگ آئے اور ساتھ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فڑی گئی اللہ کا ذکر کیا گیا اور بھی بہت سے بیانات ہوئے پھر اگلے دن برات برات بھی الحمدللہ اسی طریقہ سے سیرہ بندی کرنے کے بعد الحمدللہ ہم ہزارہ کی طرف کے راستے میں اللہ اور رسول کا ذکر کرتے ہوئے نات مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور درور پاک کا فرد کرتے ہوئے گئے تو اس پہ کیا جو آپ کے دوست تھے آپ کے جو رشتہ دار تھے ان کا کیا ردی عمل راہ وہ خوش تھی سب سے پہلے دوستوں اور رشتہ داروں کی بات کی جائے تو وہ کہتے تھے ہم نے ڈول لے کر آنا ہے میں نے کہا نہیں یار جس نے ڈول لے کر آنا ہے وہ گاری رہے میری یہاں سے نرازگی ہوتی ہے تو ہو جائے پر میں دین مصطفیٰ اور شیعت کے خلاف نہیں جا سکتا اس موقع پر میں نے کافی دوست یاروں کو نراز بھی کیا ہے اور رشتہ داروں کو بھی نراز کیا ہے وہ کہتے ہیں ڈول باجہ لے کر آنا ہے میں نے کہا نہیں آپ نے اگر دول باجہ لے کر آنا ہے تو آپ نے گاری رہنا ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا بیسیکلی میرا مقصد یہی ہے کہ اسلامی طرز کے مطابق یہ جو فائشی عام ہو رہی ہے دول باجے سے ہمارے مہندی کے رسم میں ہماری ماں بہنیں جو تضیب غلط استعمال کرتی ہیں مول خراب ہوتا ہے معاشرے کا غلط میسیج جاتا ہے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جو ہم سنتے رسول پر احمد کرتے ہیں اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو پھر شادی وہ کشکوار گزرے گی جی بالکل جی ناظرین آپ نے عمر شہزاد صاحب کی بات سنی یہ اپنے علاقے سے بدرسومات کو ختم کروا کر اسلامی طور طریقوں کو رائج کروانا چاہتے ہیں جس کی شروعات انہوں نے اپنے آپ سے کر کے ایک عظیم مثال قائم کی ہے اور آپ نے یہ بھی سنا کہ ان کے اس اقدام کو نہ صرف اقربانے بلکہ دوستوں نے بھی خوبصراحہ ہے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کیمرہ ٹیم کے ہمرا علی اکبر نیوز الیٹ گجرات